امام احمد رضا خان الہی رحمت و رزبان شہاد فرماتے ہیں نعمت باتتا جی سمد و جی شان گیا ساتھ ہی ہی شیئے رحمت کا قلم دان گیا لے خبر چل جل کی خیروں کی طرف گھان گیا میرے مولا و میرے آقا تیرے قربان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیابت میں اگر بان گیا رخیر میں علاج سرکار شاہد فرماتے ہیں جانو دل ہوش و شرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چنچے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چنچے رضا سارا تو سامان گیا بعد دحید کے متوالوں شمعی رسالت کے پروانوں غوثی آسن کے دیوانوں اولیاء امت کے جانے ساروں بھیگ دینے والے داتا ہمارے آقا اور ہم سب کے آقا چانچھتو ٹکڑے کرنے والے آقا کارا پڑی کو مٹھے کرنے والے آقا سہرہ کو گلزار بنانے والے آقا روپے سبت کو پلٹانے والے آقا پیکاروں کو کارساز بنانے والے آقا ہمارے آقا اقائی نامدار مدری تاجدار احمد مصطفی وحمد مصطفی قاون مصطفی وہ مصطفی جن کی انگلی لا جواب وہ مصطفی جن کے ہاتھ لا جواب وہ مصطفی جن کے پیشانی لا جواب وہ مصطفی جن کے تندان لا جواب مصطفیح جن کے خاندھال نہ جواب یا یوں کہجے جن کے ہاتھ کا جواب نہیں وہ مستفیح جن کے جنگلی کا جواب نہیں وہ مستفیح ہے جن کے خان کا جواب نہیں. وہ مصطفیٰ ہے جن کے سینہ کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کے بارے میں عقیدتوں و حبت کے ساتھ ساتھ والیحانا آشقانا غلام غلام نازمیں پڑھے پڑھے دورتے پان اللہ حمس صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حسنا ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے سعدے کریمہ کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرب کیا حضرات نے آپ کو بتانا چاہو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا زمین بنائی آسمان کو بنایا آسمان کا شمیانہ لگایا زمین کا فرش بسایا اور اس زمین کے چتہ پر انسان ہی اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں جانور بھی اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں ایک زندگی جانور بھی رہا ساہ کرتے ہیں اور زندگی انسان بھی اس زمین پر رہا کرتے ہیں لیکن انسان اور جانور میں بہت سارا فرق ہے تو یہ بہت بڑا فرق یہ بھی یہ ہے انسان تقلید لیتا ہے جانور کسی کی تقلید نہیں کرتا انسان پیڑوی کرتا ہے جانور کسی کی پیڑوی نہیں کرتا انسان تکشے کتم پر چلتا ہے جانور کسی کے لخشے کتم پر نہیں چلتا جانور کے طور پر میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہو جانوروں میں سے کفوا کھولے لے لے موسیقی 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 نارے تکبیر سبھان اللہ میں آپ کو پتا نہ چاہتا ہوں آج بیٹھے کی پیدائیس پر خوشیاں نہیں مہین جا رہی ہے بیٹھے کی پیدائیس پر مبارک بات پیشک جا رہی ہے مٹھائیاں تکشین کی جا رہی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں بیٹھے کی پیدائیس پر خوشیاں منا رہا ہے جا رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضیح کا مطالعہ کرے حضیح پڑھے تو بتا چلے گا میں کہیں نہیں آیا ہے بیٹھا کو اچھی تعلیم دو تجھے جندت ملے گی کئی مقامات پر کئی جگہوں پر آیا ہے بیٹھے کو اچھی تعلیم دو تجھے اللہ جندت آدھا فرمائے گا اچھی تعلیم دے کر دے کر دے کر دو تجھے جندت آدھا فرمائے گا صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا اقریمی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابہ کی جمع جس کے پاس تین بیٹیاں ہو یا اسے تین بہنے ہو اور اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم و تنید کے بعد بہترین رشتہ کردے اللہ اللہ کے لئے چندت واجب کردے ایک سال ارکھرے ہو کردے یا رسول اللہ جس کے پاس دو ہی بیٹی ہو تو آقا عرض کرسے آقا عقاد پر مر رہے ہیں صحابہ جس کے پاس دو ہی بیٹی ہو اچھی تعلیم و تنید کے بعد بہترین رشتہ کردے اللہ شخص کی جمع شنات واجب کردے ایک خڑے ہو کرتے یا رسول اللہ جس کے پاس دو ہی بیٹی ہو تو آقا فرماتے ہیں ایک لڑکی کو اچھی تعلیم و تنید کے بعد بہترین رشتہ کردے اللہ شخص کی یہ چندت واجب کردے پتا چلا ہو شل دالو بیٹیوں سے محب کرو بیٹیوں سے جار کرو بیٹی کی پیل llے دائیں لیکن ایک باتیں بھی بتاتا چاہتا ہوں آج ہمارے مسلمان سماج میں آج ہمارے معاشرے کے اندر اس لیے لوگ پریشان مجھے آتے ہیں جب سے مطلبہ جہید ہونے لگا لیکن بہت بہت خوشی بات بہت بہت خوشی حضور ہوئی جب مجھے پتا چلا مولانا فشیر صاحب نے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے جہے کہاں یوں ہی شادی کریں گے ایسا جگر ہونی چاہیے اس سامانے میں کوئی کہے کچھ نہیں لوں گا میرے آقا نے فرمایا بھرکت چاہتے ہو نکاح میں تو نکاح کو آسان بناو نکاح کو آسان بناو تو دوستو نکاح کو آسان بناو گے نکاح میں برکت ہوگی لیکن دیکھ رہے کچھ رہے کچھ ہوتی ہے بیٹی والے سے پیسہ لیا جاتا ہے ترہ ترہ کے گاڑیاں لے کر چلے جاتے ہیں شکتیں اٹھا کر جاتے ہیں اور کل ہو کر پوچھئے مولانا کی نجدانا کی بات آتی ہے کہ مولانا صاحب کیا ہم بتائیں اتنا پیسہ ٹھٹھ میں چلا گیا گیا اتنی گاڑیاں چلا گیا اتنی بات پاہ چلا گیا اتنی فانک کو دے دیا ہم میں کہاں سے لاؤں گا یاد رکھو فقیر بھر کے ناہینا زندگی نہیں گدارو جو کوئی سان سائسہ مینہ ہے ارے اس پیسہ کو چھوڑ دیتا اپنی پنی نے اپنے پاک کمائی سے شاہدی میں خرک کرتا اللہ اسی حدی میں برکتیں اٹھا فرماتا برکتیں اٹھا فرماتا مجرانا کی بات آج آتی ہے تو کیونکہ ہاتھ خالی ہو گیا ارے مولانا امام کے دل کو خوش کر دو اللہ برکتیں اٹھا فرمائے گا امام کو خوش کر کے رکھو گے مولانا کو خوش کر کے رکھو گے میں نے جاؤ حدیث کا مطالعہ کرو اکھا فرماتے ہیں علماء کران کے لیے سمین و آسمن کی ساری چیزیں دعائیں محفرت کرتی ہیں ہے مستفیت کا غلام لانا رہا ہے کلیجہ مکو آتا رہا ہے کھانے کے لیے چار چار میں بیٹھ گیا ناچوان پریشان کرتا رہا ہے مویعہ کو پریشان کرتا رہا ہے یہ بوٹھی نکال کر لاؤ تلاش تلاش کر لاؤ پریشان کرتا رہا ہے اس ناچوان سے پوچھنا چاہتا ہو تم پریشان کر رہا ہے تمہارے گاؤں میں اسے بارات آئی ہو تمہارے گھر میں ناچوان پریشان کر رہا ہے تمہارے گھر میں تمہاری مہن کی شادی ہو رہی ہو تمہارے دل پر دلو دماغ پر کیا گزرے گا سمجھلو تلاش 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 تل گاؤں والے تمہاری تعریف کریں گے گاؤں والے اچھا اسے نام لیں گے فراناں سے بارکھاناں سے برات آئی تھی وہاں کی لوگ اچھے تھے وہاں کی لوگ ڈیرالے تھے بہت اچھے سے طریقے سے کھائے ہیں سریسے سے کھائے اور بہتری طریقے میں اپنے گھر کو چلے گئے ہیں آپ کا نام ہوگا گاؤں کا بھی نام ہوگا آپ کا گاؤں کا نام روشن ہوگا آپ کے لئے بگڑ جائیں گے آپ پریشان کریں گے کہے گا کہے گا کہے گا کہاں سے برات آئی تھی لوگ لوگ بہت برکسم کے انسان تھے پرشان شرنے والے تھے ایسا بند کر اپنے دکی نہ رہو کہیں بھی جاؤ جاؤ اچھا بند کر رہو اور بس ایسا بند کر رہو تاکہ وہ لوگ کہیں یہ مصطفیٰ کا دیوانہ نظر آ رہا ہے مصطفیٰ کی شہدائی نظر آ رہا ہے مصطفیٰ سے پیار کرنے والا محبت کرنے والا رہا ہے اور مصطفیٰ کی عصوے حسنہ پر عمل کرنے والا مدر آ رہا ہے تو قرآن کا لکت کانا لکت فی رسول اللہ ہے حسنہ رسول اللہ کی زندگی جو ہمارے لینے مون عمل ہے یقینا ہم ہم اپنی زندگی گزاریں سرکار کسی رکھ سے خیابہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں یقین ہم زندگی گزاریں گے ہماری زندگی میں چار جان جلگتائے گا مصطفیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق رفی قدا فرما تستن صلی اللہ علیہ وسلم غلطیاں بھی ہو گئی ہو گئی ہو میں توبہ کر رہا ہوں آپ لوگ بھی توبہ کر رہے استغلاللہ ربھی من کل ازم یو طوبی علیہ زور سے کبھڑی لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوان عمدلہ رب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اسلام زندہ بات